موسیقی ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور ہمارے تھرڈ چپٹر کا کیسیس کے پوائنٹ ویو سے آخری ٹوپک ہے جس کا نام ہے نون آئیڈیال بیہیوئر آف گیسیس ہم نے ابھی تک اس چپٹر کے اندر مینلی جو جیسیں ڈیل کی تھیں دوز ور دا گیس لاؤز ہم نے ڈیفرنٹ گیس لاؤز پڑے تھے اب گیس لاؤز کو سٹڈی کرتے وقت ہم نے یہ بات منشن کی تھی کہ دیز گیس لاؤز آر فور آئیڈیال گیسیس لیکن ہماری ڈیلی لائف میں جو گیسیس ہمارے استعمال میں آتی ہیں دوز آر نوٹ آئیڈیال گیسیس دوز آر لیل گیسیس تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لیل گیسیس جو ہے وہ آئیڈیال گیسیس سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں کیا کیا چیزیں ان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ جب بھی ہم ہم گیس لوز کی بات کرتے ہیں وہ ہم آئیڈیال گیسیس کے لیے لیتے ہیں لیکن реal گیسیس جو ان کی ہیں وہ ان گیس لوز کو پوری طرح فالو نہیں کرتیں ان سے تھوڑا بہت ان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس وڈیفرنٹ بیہیویئر کی وجہ کیا ہے وہ ان کی آئیڈیال گیس نہ ہونے کی وجہ ہے کہ وہ ریل گیسیس ہیں اور ریل گیس ہونے کی وجہ سے ان میں تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنس رائے جاتا ہے اب اس کو ہم سٹڈی کریں گے اگر آپ کو یاد ہو تو بولز لاؤ کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ گراف پڑھے تھے جن میں سے ایک گراف یہ تھا کہ اگر میں ایکس ایکسز پہ پریشر اور وائے ایکسز پہ پی وی اوور آر ٹی لے لوں تو ایک کی ویلیو ون کے برابر ہوتی ہے اور یہ سٹیٹ لائن ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ گراف جب میں ڈیفرنٹ گیسز کے لیے ڈراؤ کروں گا تو وہ گیس جو آئیڈیل ہوگی وہ اس لائن کے اوپر ہی آئے گی اور وہ گیس جو آئیڈیل نہیں ہوگی وہ ڈیفرنٹ بیہیوئر اس سے شو کرے گی اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں سپوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس جنسی ہیں گیسز ہائیڈروجن ہے ہیلیم نائٹروجن اور کابن ڈائیوکسائٹ یہ چار گیسز ہیں اور ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ 0 ڈگری سی کے اوپر موجود ہیں اب ہم ان کا ایک گراف کو جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے یہ ہے ہمارا x ایکسز this is y ایکسز یہاں پہ ہم پریشر لے رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لے رہے ہیں pv over r t pv over r t کی جو value ideal gases کے لیے ہوتی ہے that is 1.0 وہ یہ والی لائن ہے this is for ideal gas سارا سسٹم ہمارا 0 ڈگری سی کے اوپر موجود ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم different gases کا جو ہے اس کے لیے graph دیکھیں گے سب سے پہلے جب ہم نے graph draw کیا تو یہ لائن آئی this is for helium gas پھر ہم نے hydrogen gas کو جب study کیا تو وہ اس طرح کی تھی nitrogen کا graph تھوڑا سا different تھا وہ ایسا رہا اور سب سے زیادہ different جو تھا وہ تھا ہمارے پاس carbon dioxide کا وہ کچھ اس طرح کا آ گیا یہ سارا کے سارا graph آپ کی book کے اندر بنا ہوا ہے اب اب ہم اس کو study کریں گے جب تو ہمارے پاس results آئیں گے کہ kin conditions کے اوپر جو ہے gas ideal behavior سے non ideal behavior کی طرف چلی جاتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ تو pressure جو ہے ان areas میں low pressure ہے اور آگے آگے جیسے ہم ایکس ایکسس پہ move کرتے جا رہے ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے 200 400 600 ATM کے اندر تو low pressure کے اندر تقریباً سب کی lines جونسی ہیں تمام gases کی جونسی lines ہیں وہ اس ideal gas کی line کے قریب قریب ہیں at low pressure یہ low pressure کا region ہے اور یہ اس سے بہت قریب قریب ہے لیکن جیسے جیسے pressure بڑھتا جا رہا ہے وہ اس ideal line سے دور تر ہوتی جا رہی ہیں تو اس سے ہمیں ایک بات تو کیا پتا چلی کہ جو ideal gas ہے اس سے جو چیز پھرے گی وہ high pressure کے اوپر gas ideal نہیں رہے گی تو جو non ideal behavior ہے وہ کہاں پہ observe ہوتا ہے وہ ہوتا ہے high pressure area کے اندر اگر آپ اس کو ہیلیم کی میں بات کرتا ہوں تو یہ شروع میں ideal line یہ ویلی line کے قریب قریب ہے اور جیسے جیسے pressure بڑھ رہا ہے یہ اس سے دور جاتی جا رہی ہیں پھر اسی طرح اگر ہیلیم کے ہائیڈروجن کی بات کریں this is basically hydrogen تو جب ہم ہائیڈروجن کی بات کریں تو اس کا بھی حیویر بھی ہیلیم سے تقریباً ملتا جلتا ہی ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ کا سب سے ڈیفرنٹ ہے اور نائیڈروجن کا تو یہ اس سے ہمیں پتا کہ چلا لیکن اگر آپ ان سب کو دیکھیں high pressure کے areas کے اوپر ان areas کے اوپر تو high pressure میں یہ ideal gas والی لائن سے بہت زیادہ دور ہیں تو مطلب اس سے ثابت کیا ہوا کہ جو high pressure کے اوپر آپ کی gases ہیں وہ non ideal behavior show کرنا شروع کر دیتی ہیں جبکہ ideal gas کے لیے جو یہ factor ہے اس کو کہتے ہیں ہم compressibility factor PV over RT is called compressibility factor یہ compressibility factor کی value جنسے ideal gases کے لیے one ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے جو ہے اس کا وہ بڑھتا جائے گا high pressure کی طرف ہم جاتے جائیں گے جنسے یہ gas آپ کی non ideal ہوتے جائیں گے یہ تو ہو گیا ہمیں pressure کا idea ہو گیا کہ pressure کے point of view سے ہم نے دیکھ لیا کہ اگر تو pressure high ہے تو gas کونسا behavior show کرے گی non ideal مطلب وہ ideal gas نہیں رہے گی وہ جو gas laws ہیں ان سے deviate کرنا شروع کر دے گی اور low pressure پہ کیا ہوگا gas is ideal ہوں گی یہ تو ہم نے pressure کا ایک trend find out کر لیا اس graph سے اب ہم جائیں گے اپنے next graph کی طرف temperature کی طرف temperature جو ہے ہم study کریں گے کہ temperature کا ideality of gas پہ کیا فرق ہوتا ہے تو یہ اب ہم اگر وہی graph میں بنا رہا ہوں پھر سے یہ compressibility factor 1.0 ideal gases کے لیے pv over rt this is 1.0 for ideal gases last والا جو graph تھا وہ ہم نے 0 degree c کے اوپر draw کیا تھا یہ جو graph ہے یہ اب ہم 100 degree c کے اوپر draw کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ temperature بڑھانے سے graph جو ان سے ہے وہ ان کے قریب آتا ہے یا دور آتا ہے اب سب سے پہلے جو تھا وہ helium کا تھا اب جب ہم نے نیا graph بنایا temperature بڑھانے سے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو graph ہے یہ ideal line کے قریب آ جاتا ہے یہ graph آپ کی بک میں بھی بنا ہوا ہے تو یہ اب اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دیکھیں جب ہم نے elevated temperature پہ temperature کو بڑھا کہ ہم نے جب p اور compressibility factor pv over rt کے درمیان انہی gases کا graph بنایا تو وہ سارے کا سارا graph جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا قریب آ گیا ideal gas کی line کے deviation جو ہے وہ کم ہوئی ہوئی تو pressure کے ساتھ سے تو ویسے ہی deviation نظر آ رہی ہے لیکن سارا کا سارا جو graph ہے وہ compress ہو گیا shift ہو گیا ideal gas والی line کی طرف اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر ہم temperature بڑھا دیں تو ہمارے پاس جو ہے gases وہ ideal ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ ideal behavior کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہمیں جو result ہمارے پاس آئے وہ یہ تھے pressure temperature ideal اور non ideal اب اگر تو میں چاہتا ہوں کہ gas میری جو ہے وہ ideal behavior show کرے تو pressure مجھے دینا پڑے گا low pressure اور temperature مجھے دینا پڑے گا high یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا یہ ہمیں graph سے پتا چلا اور gases non ideal کب ہوتی ہیں جب انہیں ہم treat کرتے ہیں high pressure کے اوپر اور low temperature کے اوپر یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ gases کی کیا conditions ہوتی ہیں پیرامیٹرز کے اوپر low pressure اور high temperature چاہیے ہمیں gases کو ideal ideally behave کروانے کے لئے اور non ideal behavior کے لئے ہمیں high pressure اور low temperature دینا ہوتا ہے تو یہ تو تھا general form of ہمارے پاس ideality اور non ideality کہ کس طرح سے gas ideal ہے یا non ideal ہے اب ہم چلیں گے اس کی causes کی وجہ سے کہ جو ایک ideal gas کا behavior ہے اس سے وہ کوئی بھی real gas deviate کیسے کرتی ہے causes for deviation from ideality کہ کیا ایسی وجہ ہوتی ہے کہ high pressure کرنے کی وجہ سے جو ہے gases ideal behavior سے ہٹنا شروع ہو جاتی تو وہ causes سب سے پہلے ہم study کرتے ہیں بڑا ہی prominent نام ہے اس field کے اندر وینڈر والد اس نے جنتی ہیں ساری causes نکالیں اور ان کے پھر solution بھی دیا تو real gases کی طرف اس کا کافی زیادہ کام ہے کہ ideal behavior جنتی ہیں اب اس نے جو غلطیاں نکالیں وہ basically two postulates تھے kinetic theory کے جو ہم already پڑھ گیا ہیں ایک postulate ان میں سے یہ تھا کہ there are no forces of attraction no forces of attraction no forces of attraction between molecules of gas ایک یہ postulate میں غلطی اس نے بتائی اور ایک اس نے کہا جی کہ یہ volume یہ والا postulate تھا کہ actual volume of gas molecules is is negligible as as compared to volume of the gas اس اس نے کہا جی میں جاتے ہیں no forces of attraction وہ کہتے ہیں جی جب gas آپ کی high pressure کے اوپر موجود موجود ہے تو high pressure کا کیا مطلب ہے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں جب وہ قریب قریب ہیں تو ان کے درمیان forces of attraction کیا ہوگا موجود ہوں گی وہ کہتے ہیں جی کہ جب high pressure پہ gas کو ہم ٹریٹ کریں گے تو gas ایک دوسرے کے قریب آجاتی ہے جب وہ قریب آجاتی ہے تو forces of attraction molecules کے درمیان بلڈ اپ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ forces of attraction نہیں ہوتے postulate کہہ رہا تھا کہ there is no force of attraction among the molecules of gas لیکن وہ کہہ رہا ہے high pressure پہ جب operate کرتے ہیں تو molecules قریب آجاتے ہیں اور ان کے درمیان forces of attraction موجود ہوتی ہیں اس لیے جو ہے جو ideal gas کی equation ہے PV is equal to nRT وہ hold نہیں کرتی اور gas جو ہے وہ ideal سے known ideal کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے اس کی ایک وجہ اس نے جو ڈیٹیل explanation دی وہ یہ تھی number two point یہ تھا کہ volume of a gas is negligible as compared to volume of the molecules of the gas اب اس کی explanation کیا ہے وہ کہتا ہے جی کہ جب normal conditions ہیں یہ suppose آپ کی normal conditions ہیں اس کے درمیان اندر یہ molecules جو ان سے ہیں وہ موجود ہیں ان سب molecules کا جو actual volume اگر میں سارے molecules کو اکٹھا کر دوں تو وہ کچھ اتنا سا بنے گا چھوٹا سا اب یہ total volume of gas ہے پورا container اور یہ جو ہے volume of molecules ہے اب یہ normal pressure کے اوپر یہ اس کے مقابلے میں negligible ہے وہ point ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے postulate لیکن جب یہی gas آپ کی high pressure کے اوپر اپریٹ کر رہی ہے بہت زیادہ pressure لگا ہوا ہے تو اب جنتا یہ والا اس کا actual volume ہے اب دیکھیں اب یہ negligible نہیں رہا اب یہ خاص جگہ لے رہا ہے اس کے اندر یہ اب high pressure کے اوپر gas کو جب ہم operate کرتے ہیں تو یہ جو ہے negligible نہیں رہا تھا یہ normal pressure کے اوپر تھا یہ بہت تھوڑا ہے پورا volume of the gas ہے تو ہم کہتے ہیں جی negligible ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتا ہے جب اب high pressure کے اوپر gas کو operate کریں گے تو actual volume of the molecules جونسا ہے وہ negligible نہیں رہے گا اس کا کوئی نہ کوئی effect جونسا ہے وہ ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے اس postulate کی وجہ سے high pressure کے اوپر gases ideal سے non ideal کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں یہ دو causes تھیں جو اس نے with explanation دیں کہ ان دو reasons کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس gases جونسی ہیں high pressure کے اوپر ideal سے non ideal behavior کی طرف جاتی ہیں اب یہ تو اس نے نشاندہی کر دی causes کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی gas جونسی ہے وہ deviate کر رہی ہے اب ہم جاتے ہیں solution کی طرف اسی وینڈر وال ہی نے پھر ان کا solution بھی پیش کیا کہ آپ کیا کیا changes کریں کہ آپ کی جونسی ہے equations میں changing آئیں گی آپ کی real gases کے لئے جب وہ non ideal behavior show کر رہی ہیں تو آپ سے پہلی جو اس نے تھی volume correction کی کہ volume جو ہے اس کی correction ہم add کریں گے اپنی equation کے اندر PV is equal to nRT میں volume جو ہے وہ خالی V نہیں رہے گا وہ change ہو جائے گا وہ کہتا ہے جی جب gas کو ہم compress کرتے ہیں compressed gas کے اندر کیا ہوتا ہے compressed gas کے molecules ایک دوسرے کے close آ جاتے ہیں اور close اتنا آ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان forces of attraction اور repulsion جونسی ہیں وہ act کرنا شروع ہو جاتی ہیں repulsive forces جونسی ہیں وہ act کرنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کہہ رہے جی جب for example اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ ایک gas تھی some pressure کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے اس کو pressure کو فردر زیادہ کر دیا اب جب اس pressure کو بہت زیادہ کر دیں گے تو یہ جو gas کے molecules ہیں یہ اس pressure کو oppose کریں گے یہ اس pressure کو روکنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب molecules کا اپنا کچھ نہ کچھ volume تو موجود ہے وہ volume جو ہے وہ اگر میں سب کو اکٹھا کر کے یہ بناوں تو وہ اس کے اوپر effect out effect کرے گا کیونکہ اب وہ negligible جو انسا ہے وہ نہیں رہا تو وہ یہی کہتا ہے کہ highly compressed gases کے اندر actual volume جو ہوتا ہے molecules کا وہ negligible not negligible وہ negligible نہیں رہتا وہ اپنا اثر اس پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لئے اس نے کیا کہا کہ جو v free ہے is equal to v vessel minus d یہ اس نے ایکویشن بتا دی اب یہ دیکھیں یہ total جانس ہے نا یہ والا volume یہ v free ہے یہ v free کا کیا مطلب ہے volume that is available to the gas molecule یہ v free کیا ہے volume available to gas molecule وہ کس کے برابر ہے وہ ہے جی v vessel پوری vessel volume minus b b کیا ہے effective volume of molecules اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں وہ کہہ رہا ہے جی gas کو جو molecule gas کو جو available volume ہے وہ کتنا ہے وہ اتنا ہے کہ اگر میں پوری vessel کے volume میں سے وہ والا volume minus کر دوں جو کہ molecules کا اپنا volume ہے تو جو required volume آ جائے گا وہ ہوگا وہ والا volume v free جو کہ gas کو جونسا ہے وہ available ہے تو اب بات کرتے ہیں b کی b is effective volume of gas molecules یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ ہر gas کا اپنا characteristic ہوتا ہے ذائری سی بات ہے کہ کوئی gas کا molecule کا سید چھوٹا ہے کسی کا بڑا ہے کسی کا اور بھی بڑا ہے تو یہ جو ہے یہ بی ہر gas کا ڈیفرنٹ ہوگا آپ کی بک میں table بھی دیا ہوگا ہے جس میں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ gases کے لئے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے جی کہ جو v جو b ہے وہ excluded volume ہے وہ volume of gas کے equal نہیں ہوتا molecules کے اب یہ تھوٹا سا concept ہے اس میں آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ جو b ہے یہ effective volume ہے جبکہ جو actual volume molecule کا وہ vm ہے تو وہ کہتا ہے جو actual تمام molecules کا volume ہے اس کا 4 times جو ہے وہ b کے برابر ہوتا ہے تو یہ ایک اوکیشن بھی آپ کی بک میں دی ہوئی ہے vm کیا ہے vm is the volume vm actual volume of one mole of any gas وہ ہر gas کا different ہوگا اور اس کو 4 times جب multiply کریں گے تو یہ effective volume ہوگا تو یہ اگر آپ کے پاس highly compressed gas تھی b تو یہ جو ان سے b موجود ہے یہ بھی اپنا اثر ڈالے گا اور total جو پوری اس کا vessel کا pressure volume ہے that is v vessel اور v free کونس ہے v free یہ والا جو کہ gas کے لئے available ہے v free to v free is equal to v vessel پوری مدورے میں سے اگر میں b minus کر دوں تو یہ v free آ جائے گا b تو یہ اوکیشن یہ اس نے correction factor جونسا ہے وینڈر وال نے add کروا دیا volume کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں pressure کے حوالے سے pressure کی correction b جونسی ہے وہ اس میں involve ہوگی pressure correction اب pressure correction کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس جو ایک gas ہے یہ suppose کریں یہ ایک gas ہے جو کہ high pressure کے اوپر apply ہو رہی ہے اب یہ ایک molecule کو جونسا ہے اب ان کے درمیان forces of attraction جونسی ہیں وہ عمل کرنا شروع ہو چکی ہیں یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جونسے آپ کے molecules ہیں وہ freely جا کے container کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا freely کیوں نہیں ٹکرائے گا کیونکہ پچھلے molecules اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں for example یہ میرے پاس wall ہے یہ میرے پاس ایک type of molecule ہے suppose a type ہے اس نے اس کے ساتھ جا کے ٹکرانا ہے جب gas کے اوپر pressure normal تھا یہ freely move کر رہا تھا یہ جا کے ٹکراتا تھا ایک خاص pressure apply کرتا تھا ٹھیک ہے اب یہ high pressure کے اوپر gas ہے اور جب high pressure پہ آ جاتے ہیں تو ان کے اردگرد سے forces of attraction یہ b type کے molecule اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں یہ سارے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اب جب یہ سارے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو یہ اسی سپیڈ سے جا کے اس کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا جس سپیڈ سے یہ اکیلے نے ٹکرانا تھا جا کے جب یہ forces موجود نہیں تھی اس کو اب ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک خاص سپیڈ سے بھاگے گا لیکن اگر اسی بندے کو میں کسی رسی ڈال کے پیچھے سے اپنی طرف کھینچنا شروع کروں تو جب یہ بھاگے گا تو یہ اسی سپیڈ سے نہیں بھاگ سکے گا اس کو پیچھے سے force لگ رہی ہے اس کو پھر رکنے کی کوشش کی جارہی ہے same condition اس molecule کے ساتھ ہے کہ یہ freely جا کے اس کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا اس کو دوسرے molecule اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اپنی طرف کھینچنے کی وجہتے یہ جو جا کے اس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ جو pressure ہے وہ وہ والا pressure نہیں رہے گا وہ pressure کم ہو گیا ہوگا اگر یہ اکیلا ہوتا اور جا کے ٹکراتا تو وہ ایک pressure ہونا تھا اور اب اس کو جب کھینچ رہے ہیں تو یہ جا کے ٹکرائے رہا تو یہ بھی کوئی pressure ہے تو یہ والا جو pressure ہے یہ اس والے سے کم ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ free بندہ بھاگ رہا ہے تو اس کی speed زیادہ ہے جب forces کے ساتھ بھاگ رہا تو وہ کم ہو جائے گی slow بھاگے گا اس کی وجہ سے یہ slowly جا کے ٹکرائے گا اور کم جونس ہے pressure جونس ہے وہ اس کے اوپر apply کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے لیے جو ہے اس نے ایک equation بتا دی اس نے کہا جی کہ جو اب ایک wall کے اوپر یہ جو wall تھی اس کے اوپر جو اب pressure لگ رہا ہے that is P وہ کس کے برابر ہے P is equal to PI minus P dash اب اس کا کیا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ PI اس کو اب آپ پہتے سمجھ لیں PI is ideal pressure اگر اس کو اردگد سے force نہ مل رہی ہوتی اور تب یہ جا کے ٹکراتا تو جو pressure ہونا تھا وہ PI ہونا تھا ٹھیک ہے اب ideal pressure میں سے میں P bar minus کر رہا ہوں تو میرے پاس وہ pressure آ رہا ہے جو کہ اب لگ رہا ہے یہ P bar کیا ہے P bar وہ والا pressure ہے وہ والا pressure loss ہے جو کہ ان کی forces of attraction کی وجہ سے جو چیز کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی example وہ ہی لیں کہ یہ ایک بندہ تھا یہ suppose کریں جی یہ بھاگ رہا تھا بیس کے اوپر ٹھیک ہے ideal condition کیا ہے کہ یہ جب فریلی بھاگے گا تو یہ بیس میٹر پر سیکنڈ پر فر اگزامپل چلا جائے گا اب جب اس بندے کو آپ نے کوئی رسی ڈال کے پیچھے سے کوئی force weight رکھا ہے کہ یہ بھاگ تو رہا ہے لیکن اس speed سے نہیں بھاگے گا اس ہاتھ میں اس کو یہ weight کو بھی لے کے بھاگنا پڑے گا تو کیا ہوگا یہ اب کم ہو جائے گا یہ پندرہ فر اگزامپل پہ جا کے لگے گا کیوں کہ جو پانچ ہے وہ بھاگ تو اسی speed سے رہا ہوگا لیکن پانچ اس کو کھینچنے میں اس کا استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ جو پی ڈیش ہے یہ وہ بھلا pressure ہے جو کہ اس کو اپنی طرف رکھنے کی وجہ سے کم کر رہا ہے تو میں اس کو کہوں جی جو ideal تھا وہ 20 تھا اس میں سے اگر میں 5 مائنس کر دوں جو کہ اردگرد کی چیزوں کی وجہ سے اس کم رک رہا ہے تو جو exact actual value ہے وہ 15 ہے جو جا کے لگ رہی ہے یہی بات یہ ہے کہ یہ پی جو ہے یہ actual pressure جو لگ رہا ہے یہ کس کے برابر ہوگا کہ ideal pressure اگر کوئی force کو نہ کھینچے تو جو pressure ہوگا اس میں سے مائنس کر دو وہ والا جو forces لگنے کی وجہ سے اس میں اس کے اوپر لگ رہا ہے تو یہ پی آئی جو ہے یہ ideal pressure ہے پی bar is the pressure وہ amount of pressure ہے جو کہ lessen ہو گئی ہے lessen due to the force of attraction پی بار تو یہ پی بار is the pressure lessen due to the forces of attraction تو یہ ایکویشن تھی جو کہ آپ کو وینڈر وال نے دی about کہ pressure کی correction جنسی ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے وہ جو پی بار ہے کہ یہ کتنا ہوگا یہ ہمیں کیسے پتا جالے گا کہ کتنی molecular forces کی attraction ہے کتنے pressure کو جو ہے وہ کم کر دیا ہے اس کا formula ہوتا ہے a over v square یہ کہاں سے آیا اس کی وہ چھوٹا ساگے proof بھی دیتا ہے اس کا proof اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پی بار آپ نے کس طریقے سے find out کرنا ہے suppose کریں جی کہ آپ کے پاس a type کا ایک molecule تھا اور اس کو b type کے molecule اپنے اردگرد کھینج رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو pressure میں انہوں نے کمی لانی ہے وہ directly proportional ہوگی کس کے concentration of a and concentration of b کے مطلب جتنا a زیادہ ہوگا اور جتنے ان پر لگنے والی forces بھی زیادہ ہوں گی اتنا جونتا ہے یہ pressure جونتا ہے اس کے directly proportional ہوگا اب concentration کے units کیا ہوتے ہیں concentration کے units ہوتے ہیں مول پر دیسی میٹر کیوپ کنسٹریشن کے units ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے مول پر دیسی میٹر کیوپ تو دیسی میٹر کیوپ وولیم کا unit ہے اور یہ اس کا unit ہے تو اگر میں اس کو اس ٹرمز میں لکھ دوں پی بار is directly proportional to n over v dot n over v مول پر unit وولیم مول پر unit وولیم a اور b کے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا پی بار directly proportional to n square over v square اب ہمیں پتا ہے کہ کونس پرپورشنالٹی کو جب ہم equality میں change کرتے ہیں تو یہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے جس میں ہم constant add کرتے ہیں پی ڈیش is directly proportional to n square over v square پی ڈیش is equal to a n square over v square اور 1 مول n is equal to 1 پی بار is equal to a over v square یہ آ گیا جی آپ کے پاس وہ equation ہم نے پروف کر لی جیسے وولیم کے case میں بی جو ہے ہر گیس کا کریکٹرسٹک تھا اسی طرح pressure کے case میں بی ہر گیس کا کریکٹرسٹک ہے آپ کے بک میں ٹیبل دیئے ہیں different gases کے a اور b کی values کے تو یہ a جو ہے a is called the coefficient of attraction یہ ہمیں بتائے گا کہ gas جو مولیکیوز کتنے attract کر رہے ہیں اور اس سے کم ہونے والا pressure کتنا ہوگا اس فارمولے کی مدد سے اب اگر اس کو میں اس فائنل equation کے اندر پوٹ کر دوں which was p is equal to p i minus p bar اور p i is equal to p plus p bar تو یہ کیا ہو جائے گا p plus a over v square اس کی میں نے value جو ہے وہ اس کے اندر پوٹ کر دیئے اب اب ہم چلتے ہیں اپنی equation کی طرف اب equation جو ہے وہ کیسی بنے گی equation ہماری تھی p v is equal to n r t اب ideal case کے اندر p i v i is equal to n r t pressure p i کی equation ابھی ہم نے پیچھے بنائی which was p plus a over v square اور volume ideal کس کے برابر ہوتا ہے کہ ویسول میں سے جب میں b کو minus کر دوں تو اب یہ میرے پاس جونسی ہے equation آ جائے گی r t یہ کسی equation کے لیے ہے یہ ہے one mole کے لیے اب اگر number of mole زیادہ ہیں تو یہ equation کیا ہو جائے گی p plus n square a over v square v minus n b is equal to n r t for n number of moles ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس نئی شکل آگئی جو کہ van der Waal نے دی in case of non ideal gases یا جب high pressure پہ gases operate ہوں گی تو ہم ان کو اس طریقے سے جو ہے solve کریں گے آگے وہ بتاتا ہے جی units of a and b units of a a a units کہاں سے آئیں گے وہ ہمیں اس equation سے نکال لیں گے p bar is equal to n square a over v square یہاں سے ہمیں a چاہیئے a is equal to p d dash into v square divided by n square اب میں اگر ان کی units put کروں pressure unit atm volume decimeter cube square اور اس کا unit ہوتا ہے mol mol square تو یہ unit کیا بن جائیں گے atm decimeter یہ 3 پر ایسے units کے اندر a کے units آگئے اسی طرح وہ کہتا ہے جی b جو ہے وہ excluded volume ہے excluded volume ہے تو اس کا units ہوں گے decimeter cube per mol تو یہ units بھی آپ نے جون سے ہیں وہ یاد رکھنے ہیں یہ تو تھا ہمارے پاس total جو چیز ابھی تک ہم نے study کی that was known ideal behavior کیوں تھا اور کیسے تھا پھر ہم نے study کیا یہ سارا ہم نے study کیا p v over r t کے factor اور pressure کے graph کے ساتھ پھر ہم نے اس کی causes پڑھیں causes میں وینٹر وال نے دو وجوہات بتائیں ان وجوہات کی explanation کے بعد ہم نے ان کی correction پڑھی جس میں volume اور pressure کی correction تھی اور پھر ہم نے اس میں a factor اور b factor کو study کیا پھر ہم نے ان کے units دیکھے اب جو last میں ہم ایک چیز آخری رہ گئی ہے that is numerical problem جس میں اس equation کا ہمیں مدید پتہ لگ جائے گا تو آپ کی بک کی example number 8 ہے اس topic سے related اس میں وہ کہہ رہا ہے جی ایک gas methane gas جس کو maintain کیا ہوا ہے temperature is 300 kelvin اور volume اس کا ہے 250 cm cube calculate کیا کرنا ہے آپ نے number 1 calculate the pressure p find کرو ٹھیک ہے جی اور وہ کہہ رہا ہے 1 mol ہے n is equal to 1 ہو جائے گا calculate the pressure pressure find کرو when gas is ideal کہہ رہا جی ایک condition کیا ہے کہ آپ کے پاس gas ideal ہے تو آپ نے pressure find out کرنا ہے اور دوسری دفعہ بھی pressure find out کرنا ہے when gas is non ideal اب جب non ideal ہے gas تو اس کے لئے A کی اور B کی ضرورت ہوگی A اور B اس نے دے دی ہیں 2.253 ATM decimeter 6 mol minus 2 اور B کی value بھی اس نے دے دی 0.0428 decimeter cube per mol یہ اب آپ کے پاس numerical ہے simple first solution number one condition is کہ gas is ideal اب جب gas ideal ہے تو equation کیا ہوگی PV is equal to n r t t ہم نے find out کرنا ہے v ہمیں given ہے n ہمیں given ہے r ہم اپنے units کے مطابق لگا لیں گے t بھی ہمیں given ہے اب ہم اس کو use کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ answer نکال لیں گے p is equal to n r t over v n کتنا ہے 1 mol r ہم کتنا لیں گے 0.0821 temperature ہمیں kelvin میں 300 given ہے volume ہمیں given تھا 250 cm3 لیکن ہم units decimeter cube والے لے رہے ہیں تو یہ 0.25 decimeter cube ہو جائے گا جب اس کو solve کریں گے تو 98.5 atm pressure آپ کے پاس اس gas کا آگیا ہے when gas was ideal اب جو ہے next condition تھی when gas is non ideal second case gas is known non ideal اب جب non ideal gas تو اس کے لئے جو vendor wall equation use ہو جائے گی وہ ہوگی p plus n square a over v square v minus n b is equal to n r t یہاں پہ ہمیں چاہیے کیا ہمیں basically چاہیے p اب جب ہم اس سب کو rearrange کریں گے اور rearrange کرنے کے بعد جو آپ کے پاس p کی value آئے گی وہ یہ ہوگی n r t over v minus n b minus n square a over v square یہ ساری چیز ادھر جا کے divide ہو جائے گی اور یہ اس میں سے minus ہو جائے گی تو یہ p کی value آگئی اب اس کے اندر میں اپنی ساری values جب put کروں گا تو میرے پاس اور p کی value آ جائے گی n is 1 r is 0.0821 t is 300 مجھے given divided by volume is 0.25 decimeter cube minus n کیا ہے 1 اور b کی value ہمیں given 0.0428 minus n کی value 1 1 کا a کی value ہمیں given 1 ہے that is 2.253 اور divided by v square کتنا ہے 0.25 کا square اس سارے کو جب میں solve کرلوں گا تو میرے پاس جو ہے pressure کی value آ جائے گی جو کہ کس کے برابر ہے 82.85 mk 82.85 اب اب یہاں سے ہمیں پتا کیا چلا کہ non ideal situation اور ideal situation میں جانے کی وجہ سے ایک ایس ideal تھی پہلے ideal سے وہ چلی گئی non ideal behavior پہ تو pressure میں کتنی کمی آئی forces of attraction کی وجہ سے وہ کیسے نکلے گا کہ دونوں کے pressure کو اگر میں minus کر دوں ideal جب تھی تو میرے پاس pressure نکلا تھا 98.5 80 m اور non ideal پہ کتنا نکلایا 82.85 اب جب pressure بڑھایا تو pressure بڑھانے کی وجہ سے کتنی forces of attraction عمل میں آئیں جن کی وجہ سے volume pressure وہ کم ہو گیا وہ کتنا ہوگا اگر میں اس میں سے یہ minus کر دوں تو میرے پاس آئے گا 15.65 80 m جو ہے pressure کا loss آیا اس وجہ سے forces of attraction کی وجہ سے جو یہ وال کے ساتھ direct آکے لگنا تھا اس نے وہ لگنا تھا تو جو pressure بنانا تھا وہ 98.5 تھا لیکن اب جب اس کو یہاں سے اور یہاں سے اور یہاں سے جو force لگ رہی ہے اور اس کے بعد یہاں کے ٹکرا رہا ہے وہ کتنا ہے 82.85 تو یہ جو ان تینوں نے جو forces of attraction انہوں نے کتنا pressure کم کیا 15.65 80 m تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ gas جو ہے وہ non ideal ہے صحیح ہے تو یہ تھا ہمارا ایک numerical کی مدد سے بھی ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ ideal gases and non ideal gases کس طریقے سے ہوتی ہیں اب میں اس کو کچھ words کے اندر summarize کروں گا gases جو انتی ہیں وہ ideal اور non ideal gases are ideal ideal gases تب ہوں گی جس وقت ان کا جو pressure ہے وہ low ہے اور temperature جو ہے وہ high ہے اور gases non ideal کب ہوں گی جب ان کے اوپر ہم high pressure لگائیں گے اور low temperature لگائیں گے پھر اس نے کہا جی دو وجوہات تھی وینڈر وال نے پیش کی کہ ایک کیا تھی کہ آپ کے پاس جنسہ ہے forces of attraction کوئی نہیں ہوتی دوسری کیا تھی volume ان کا جنسہ negligible ہوتا ہے لیکن high pressure کے case میں دونوں forces act کرتی ہیں forces of attraction بھی ہوتی ہیں volume بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہماری وینڈر وال کے اندر equations کے اندر changing آتے ہیں ہم نے سارے factors پڑے اور یہ last میں ہم نے numerical کی مدد سے اس کو solve بھی کر لیا اور ہمیں پتا چلا کہ صرف تھوڑا سا فرق نہیں آتا مطلب 15 ایٹی ایم کا مطلب بہت زیادہ pressure ہے یہ forces of attraction کی وجہ سے بہت زیادہ pressure کام ہو رہا ہے تو یہ forces جنسی ہیں negligible ہیں یہاں پھر آپ دیکھیں جل کے تو ہمارا جو gases related topics جنسی ہیں نا وہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں ہمارا gases کا chapter آخری ایک topic رہ گیا ہے which is about plasma state plasma state میں کیا ہوتا ہے gases اور ions مل کے کچھ بناتے ہیں وہ ہم اپنے topic میں study کریں گے main gases related کام تھا third chapter کا وہ آج ہمارے اس topic کے ساتھ ختم ہو گئے اب ہمارا اس chapter کا صرف ایک topic رہ گیا ہے which is plasma state اور اس کے بعد پھر ہم اپنے fourth chapter جس میں liquid solids کو study کرنے جائیں گے تو یہ gases ہمارے آج یہاں پہ ختم ہو گئیں اور i hope کہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کی سمجھ آئی ہوگی next time ہم plasma state کو study کریں گے ہمارا پہنس کلération پہنس پہنس موسیقی